موسیقی اور اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا وہ ایک طرح مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرح مغرب کے انتہائی شرے تک پہنچا اپنی فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نکانہ بنتی تھی اس وحشی قوم کو قرآن کریم نے یاجوج ماجوج کا نام دیا اس مظلوم قوم کی ترخواست پر ذلکرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچ گئے قیامت کے قریب حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ذلکرنین جب مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتا تھا جبکہ مادیت پرست افراد اور بادشاہ ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اس وقت جو ہے اس زمانے میں مادیت کی بندگی میں پیش پیش ہونے والا آرے لوگ جو مغربی لوگ ہیں اور اس تحذیب کا جو سب سے بڑا نمائندہ ظاہر ہوگا اسے خرید کی زبان میں تجال کہا جاتا ہے اور ظاہری جو اس کی نشانی حادیث ہیں مبارکبات کے اندر بتائی گئے اس سے لگتا ہی ہے کہ اس کا ظہور اب بہت قریب آ چکا ہے کیونکہ یہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری مارکہ جو ہے وہ برپا ہونے والا ہے تو حادیث کے اندر مبارکبات دی گئی ہے ان لوگوں کو جو دجالی تحذیب اور دجال کے ظہور کے وقت اپنے ایمان کو بچائیں گے سورہ کحف کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں اور لوگوں کو حکم دیا ہے کہ جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل کو ہی سب کوئی نہ سمجھیں فَمَنْ قَانَ يَرْجُوا لِقَوْا رَبِّهِ فَلْيَامَ الْعَمَلْا صَالِحَا کہ جو شخص اپنے پرورزگار سے ملنے کی عارضو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے وَلَا يُشْرِقْ بِعِوَادَةِ رَبِّهِ اَحَدَىٰ اور وہ اپنے رب کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے تو یہ سورة القحف کے آخر کے اندر نصیحت کی گئی ہے اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے سورہ مریم مکی سورہ تھا اس میں اٹھانویں آیات اور چھے رکوع ہیں دوسری مکی سورتوں کی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ کے وجود توحید اور بعض بعض الموت سے بحث کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر مختلف انبیاء علیہ مسرط و السلام کی کس سے ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک عام کنسہ ذکریہ علیہ السلام کا ہے ان کی عمر ایک ست دیس سال ہو چکی ہے ان کی اہلیہ مبارکہ کی عمر جاہے وہ اٹھانویں سال ہے بظاہر اب اولاد ہونے کا کوئی ممکن ذریعہ نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ذکریہ علیہ السلام نے بیٹا مانگا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تین باتیں عارف کی یہ کہ میں بہت کمزور اور دوسرا یہ کہ میں آپ سے مایوس بھی نہیں ہوں آپ کی رامت سے اور تیسری بات یہ کہ آپ میری دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں میری دعا کو آپ قبول فرماتے ہیں اور میرا مقصد جو ہے وہ دین کی منفیت ہے کوئی اس کے بعد سراحتاً اپنی دینی خلافت کے لیے اللہ سے بیٹا مانگا اور ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ ایسا بیٹا عطا فرمانا جسے تو بھی خوش ہو اور تیرے بندے بھی خوش ہو تو اللہ تعالیٰ نے ذکریہ علیہ السلام کی یہ دعا کو قبول فرمائی اور انہیں یاہیہ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح عابد ظاہر بیٹا عطا فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور ان کو نبوہ سے سرفراز فرمایا سورہ مریم کے اندر دوسرا قصہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے یاہیہ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بھی عجیب تھا کہ انتہائی بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکریہ علیہ السلام کو یاہیہ علیہ السلام کی شکل کے اندر بیٹا عطا کیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی اور ان کی والدہ باکرہ تھی یعنی ان کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا تو یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش آیا کیسے مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علاق ہو کر عبادت کے لئے بیت المقدس کے مشرقی کونے کے اندر چلی گئیں اور کیسے جبریل احمین علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں نے گریبان میں پھوکا تو اس سے فوراں مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا اور پھر ان کے اوپر کیسے ان کیوں غم تھا پریشان تھی کہ اب کیا بنے گا لوگ جہاں وہ تانہ دے گئے بدنامی کا تو ولادہ تو یہ بچہ پیدا ہوا مریم علیہ السلام بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس واپس آئیں تو یہودیوں کی لبانیں کھل گئیں اور انہوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیئے تو مریم علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ ہے تو ماں کی گوز میں معصوم بچے ابھی پیدا ہوا ہے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اللہ تعالی نے عیسی علیہ السلام کو ماں کی گوز کے اندر گویائیت آگی انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلانی نبیہ بہت کافی لمبی آیات ہیں جو سورہ ویہم کے اندر نکل کی گئی ہیں کہ یہ موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام کا کلام ہے عیسی علیہ السلام نے ماں کی گوز میں کلام کیا اور اپنی والدے کی مراد کا ادھار کیا تو عیسی علیہ السلام نے حفظہ آیا کہ میں اللہ کا بند ہوں تو دنیا کے اندر آتے ہی ہوراں عیسی علیہ السلام نے اب اپنی والدے کی پاکدامنی کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا بند ہوں عیسائیوں کے اس عقیدہ کا رد ہے کہ وہ عیسی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں علیکہ عیسی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بند ہوں اللہ کا ایک عاجز بند ہوں تو آپ نے اپنے اسی اجازت خطاب میں فرمایا کہ مجھے رب تعالی نے چھے اعزادات سے نوازا ہے عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چھے اعزاد عطا فرمایا پہلا اعزاد تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بند ہوں راب نہیں اور نہ میں بیٹا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے وعی اور نبوت عطا کی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے میرا وجود لوگوں کے لئے برکت اور رحمت کا بائد ہے میں خیر کی طرح لوگوں کو بلاتا ہوں اور امت کے لئے فائدہ بفت ہوں اور چوتھا اعنام یہ ہے کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شریع امور اور عبادات کا مقلح بنایا گیا ان میں سے نماز اور ذکات کا آپ نے خاص طور پر اپنی تغریر کے اندر ذکر فرمایا جو کہ ان دونوں عبادات کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے کہ عیسی علیہ السلام بچپن کے اندر جب ماں کی گودھ کے اندر بولے تو اس وقت بھی انہوں نے نماز اور ذکات کا ذکر فرمایا پانچوہ اعنام یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و افارف کا خدمت گاہ دوں میری طبیعت میں توازو ہے کبر اور غرور نہیں ہے اور چھٹا ہی نام یہ ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خبری اللہ تعالی نے سنائی ہے کہ میں امن اور سلامتی کا بائل ہوں پوری دنیا کے اندر جب فساد پھیل جائے گا تو قیامت سے پہلے پھر اللہ تعالی عیسی علیہ السلام کو نازل کریں گے اور پوری دنیا کے اندر عیسی علیہ السلام اس فساد کو ختم کریں گے دجال کو پتل کریں گے اور پوری دنیا کے اندر امر اور سلامتی قائم کریں گے تو عیسی علیہ السلام کی اجازی شان پر جو یہودوں نصارہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے تو عیسی علیہ السلام کو یہ اجاز عطا کیا تھا موجزہ عطا کیا تھا بغیر باب کے ان کی ولادت ہوئی اور بہت سارے موجزات عیسی علیہ السلام کو عطا کیے کہ مادرزاد نابینا جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا اور ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پیٹتے وہ دیکھنا شروع کر دیتا اور جو ہے موردیاں بناتے مٹی سے اور ان کے اندر پھوک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنے شروع ہو جاتی مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ عیسی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تو بہت سارے موجزات عیسی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے تو یہودوں نصارہ کے درمیان اس میں اختلاف ہوا تو تو عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیا نہ شروع کر دیا اور یہودیوں نے ماز اللہ ابن زنا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی تو یہودی جو ہے وہ توہین کے اندر بیادگی کے اندر بہت آگے بڑھ گئے اور عیسی علیہ السلام کے اندر اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کو خدا بنا لی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نکل کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق اور صاحب خاص طور پر ان کا حلم اور برد باری حکمت اور درد مندی کو بیان کیا گیا ہے تاکہ جو حق کے دائی ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح طور پر کھل کے آ جائے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے ایک نمونہ بن سکے ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام پر کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ناظر ہوئیں ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں اور خصوصاً خاتم النبیین محمد عقی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے پیدا کیا اور یہ بہت بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت اپنے نصوت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتی ہے یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشواہ مانتے ہیں عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشواہ مانتے ہیں مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشواہ مانتے ہیں سورہ مریم ہمیں بتاتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اپنے والد کو بد پرستی میں مبتلا پایا ان کے والد آذر جو تھے وہ بد پرستے بد بناتے تھے جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تو آپ نے توحید اور دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا اپنے والد کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوئش کی لیکن والد مشرق تھا آپ کی بات نہیں مانا تو اپنی گفتگو میں عدب کا پہلو میں پھر بھی محلوظ ملحوظ رکھا عدب سے بات کرتے رہے جب باپ نہیں مانا اور باپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دی تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے وطن کو چھوڑ کے اللہ کی دین کی دعوت کے لیے عراق سے شان کی طرف حجرت کر گیا اللہ کیلئے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلح اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیر علیہ السلام اور عصاق علیہ السلام جیسے فرمو بردار بیٹے عطا کیے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کیا سورہ مریم میں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور عدریس علیہ السلام جیسے انبیاء کرام کا نذکر آئے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو تو تعلیمات اللہ کی پہنچائیں لیکن جب انبیاء اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو لوگ اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑتے تھے اور اپنے نمالوں کو ضائع کر دیتے تھے اور شہوت کی بندگی کا راستہ اختیار کر لیتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی دنیا کے اندر بھی اور انہیں جہنم کے عرض گز قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا سورہ مریم کے آخر میں بتایا گا کہ ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیلا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح حالات کر دیا جائے گا کہ اس زمانے کے اندر بھی جو مجرم موجود ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے سامنے اپنے خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں اور خالق اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت انسانوں کے دلوں کے اندر بھی پیدا کر دیتے ہیں جو کہ حقیقت میں نتیجہ خیز ہوتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی محبت جیسا کہ حدیث مبادکہ کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتا ہے کہ میں اپنے فلان بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر جبریل امین علیہ السلام اس شخص سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلان فلان کا بیٹا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اے آسمان والا تم بھی اس سے محبت کرو اور اس کے بعد زمین پر رہنے والوں کے دلوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں سورہ مریم کے بعد سورہ تاہا آتی ہے سورہ تاہا جو ہے یہ مکی سورہ تاہیس میں ایک سو پینٹیس آیات اور آٹھ رکو ہیں تاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہاں اس کے ذریعے آپ علیہ السلام کی خطاب کرتے ہو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دلاوت اور قرآن کی دعوت دونوں میں بے حد مشکت اٹھاتے تھے راتوں کے نماز میں اتنا طویل قیام کرتے تھے اتنی لنگی نماز پڑتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا اور پھر انسانوں تک قرآن کی دعوت کو پہنچانے کے لئے سارا دن اپنی جان کھپاتے تھے جان جوکھوں میں ڈالتے تھے اور جب کوئی دعوت پر کان نہیں دھرتا تھا آپ کی بات نہیں سنتا تھا تو آپ کو بہت غم ہوتا تھا تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بہت سائے مقامات پر تسلی دیئے یہاں بھی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشکت میں نہ ڈالیں مَا عَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِي تَشْقَعَ کہ ہم نے قرآن اس لئے نازل نہیں کی آپ پر کہ آپ خود مشکت میں پڑھ جائیں تو اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا یہ تو صرف اس شخص کے لئے نصیت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو یہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالی نے اپنی بات صفات ذکر فرمائی ہیں اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو پچھری سورت کے اندر سورہ مریم میں تھوڑا مختصرن آیا ہے یہاں سورہ تاہا کے اندر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی بڑا عجیب تھا کہ فیرون اور فیرون کی قوم ایسے بچے کو قتل کرنا چاہتے تھے جو فیرون کی حکومت کو ختم کرنے کا باعث بنے گا اور یہ کمٹیوں کے اندر جو بھی بچہ پہلا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پہلا ہوتا تھا تو فیرون اس کو قتل کروا دیتا تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ سی سال پیدا کیا کہ جس سال فیرون جو ہے وہ بچوں کو قتل کرتا تھا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کیا اس کی ماں کے دل کے اندر باہر ڈالی کہ موسیٰ علیہ سلام کو ایک صندوق میں بچے کو بند کرو اور سمندر میں بہا دو اب ماں کے دل کے اندر کیا کیفیات ہوں گی کہ بچے کو سمندر کے اندر بہا دیں ادھر سے تو خطر ہے وہ فیرون قتل کر دے گا اور ادھر سے سمندر کے اندر بہانا یا دریاں میں بہانا اس سے بچہ کیسے بچ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جو ہے الہام کیا وہی نازل کی کہ آپ گھبرائیں نہیں یہ بچہ ہم آپ کے پاس واپس آپ کو لٹائیں گے اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے تو بچے کو فکسے کے اندر بند کرنے کے صندوق میں بند کرنے کے پانی میں بہا دیا گیا اور وہ چلتا چلتا وہ فیرون کے جو محل تھا فیرون کے محل کے قریب جا کے جانرل خائل کے ساتھ لگ لیا کنارے پہ آ گیا فیرون کی سپاہی اس کو اٹھا کے دروار میں لے آئے فیرون نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے بڑا متاثر ہوا اب وہ قتل کرنا چاہتا تھا لیکن فیرون کی بیوی آتی ہے علیہ السلام اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی بارے مسلمان ہیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں تو ان کے دل کے اندر محبت آگی کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بھناتے ہیں ہماری بھی تو اولاد نہیں ہیں فیرون کی اولاد کوئی نہیں تھی تو اپنے گھر میں لے آئے اب اس کے دائیوں کے انتظام کرنا تھا تو اللہ تعالی نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ یہ بچہ واپس کریں گے تو حقیقی ماں ہی یہ دیوٹی لگائے گی فیرون نے دیوٹی لگائے کہ یہ جو ہے نا عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی تو فیرون کے دربار سے تنخواہ بھی مل رہی ہے خرچہ بھی مل رہا ہے اور اپنی ماں ہی دودھ بھی پلائے گی تو اللہ تعالی نے انتظام کیا تو اس سورہ مبارکہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر رب کریم کے بہت سارے انعامات کا ذکر ہے جن میں فیرون کی ظلم اور پکڑ سے حفاظت جب اللہ تعالی نے کی تو اللہ تعالی نے فیرون کے گھر کے اندر ہی بالکی دکھایا لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اللہ تعالی نے ڈال دی یہاں تک کہ جو بھی آپ علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی چہرے کے اندر اللہ تعالی نے ایک ایسا اثر رکھا تھا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگتا تھا آپ کی تربیت اور پرش کے خصوصی انتظام اور نگرانی اللہ تعالی نے کی پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لئے حقیقی والدہ کو اللہ تعالی نے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لٹا دیا اور آپ سے ایک کفتی قتل ہو گیا تھا فیرون کی جو قوم کا ایک آدمی آپ علیہ السلام سے قتل ہو گیا دو آدمی لٹ رہے تھے آپس میں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ایک کفتی تھا فیرون کی قبیلے سے تھا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قبیلے سے تھا تو موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑانے لگے تو چھڑاتے چھڑاتے اب دونوں آپس میں لٹ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی حصے والے تھے تو ایک مکہ جہاں نے ایک آدمی کو مار دیا اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ایک نبی میں چار ہزار مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسی ہلکا سا مکہ مارا تو اکیبتی شرونی آدمی جو تھا وہ مر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی افادت دی اور آپ کو کساس میں قتل ہونے سے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑ کے مدین چلے گئے مدین سے واپس آئے کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا کسی نبی کو اللہ نے یہ شرف نہیں بخشا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مراج بھی بلا کے یہ سعادت عطا کی موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جاتے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اس لئے موسیٰ علیہ السلام کو قلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اللہ سے باتنے کرتے تھے اس قصے کے آخر قرآنی قصے کے نزول کی حکمت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن کی سزا بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن ان کو بڑی سب سزا دی جائے گی وَمَنْ عَرَضَ عَمْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ کہ جو اللہ کی دین سے اعراض کرتا ہے اللہ کے حکمات سے اعراض کرتا ہے تو اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تن کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمارہے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ہم اندہ اٹھائیں وہ لوگ پوچھیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اندہ کیوں اٹھایا ہے ہم تو دنیا کے اندر دیکھتے تھے ہماری آنکھیں تھیں بینہ تھے ہم تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جیسے تو نے ہمارے یاد کو چھوڑ دیا تھا ہمارے دین کو چھوڑ دیا تھا تو اسی طرح ہم بھی تمہیں ہم نے بھی تمہیں اس دن جو ہے وہ اندہ اٹھایا اور آخری آیت مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ سب آمال کے نتائج کے انتظار بڑھے ہیں جو آگے مخالبین ہیں ان کو کہیں کہ تم بھی منتظر اور ہم بھی منتظر ہیں ہم بھی انتظار کرنے ہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کسی بھی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف رہ پانے والے کون ہیں تو اللہ جل علیہ شانو نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے اور انسان کو اللہ نے سیذہ اور غلط راستے کا امتحان بتا دیا ہے کہ یہ سیذہ راستہ ہے یہ اللہ کی مرضی والا راستہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ غلط راستہ ہے اللہ کی نراضگی والا راستہ ہے تو انسان کو اختیار ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے اگر سیذہ راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور اللہ کے حکمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق پورا کرنے والا ہے